میں بھارت کو بھارتی اتا کی مانمیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا پہلے بھارت میں جب اپنا ساشن رہا ہوگا تو سب سے زیادہ ریسرچ آئی ارویت پہ ہوا ہوگا پھر انگریہ جائے تو انہوں نے ایلو پیتھی کو کیندر بنا دیا اور اس ایلو پیتھی پر ایسے فنڈز انہوں نے لٹانا شروع کیا کہ بھارت کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ ایلو پیتھی کے ہاتھ میں آج بھی معلوم ہے دو ہزار چھے میں بھارت کے بجٹ میں چکتسہ کا جو کل خرچہ ہے ایلو پیتھی کا خرچہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور ہومیو پیتھی بائیو کیمیک آئی اروید یونانی باقی کا دو پرسنٹ جو اس دیش کی مول چکتسہ ویوستہ تھی اس کو ہم نے الگ کر دیا اور اس کو ویکلپک چکتسہ ویوستہ کہنا شروع کر دیا جو مول چکتسہ ویوستہ تھی وہ آلٹرنیٹ ہو گئی اور جو آلٹرنیٹ ہونی چاہیے تھی وہ سینٹرلائزڈ ہو گئی اور اس سینٹرلائزیشن میں کیا ہوا ہم نے اس دیش میں لاکھوں کروڑوں روپے جو خرچ کے ایلو پیتھی کے اوپر اس کا پرچار کیا یا کہیں تو دش پرچار کیا وہ دش پرچار اتنا گھز گیا مانس میں کہ گاؤں کا بھی سادرن آدمی اب انجیکشن ہی لگواتا ہے اس سے کم پہ اس کو سنتوش نہیں آتا اور جو ڈاکٹر آٹھ دس گولیاں لکھ دے تو وہ بڑا ڈاکٹر ہے اور جو ایک گولی سے ٹھیک کر دے وہ چھوٹا ڈاکٹر ہے اور جو بینہ گولی کے ٹھیک کر دے وہ تو مورخ ہے جو آپ کو یہ سمجھائے کہ بھئیہ یہ بیماری تمہاری جیون شہلی کی گڑھ بڑی سے ہے تم جیون شہلی بدل لو کیا پھل تو بات کرتے ہو آپ کوئی ڈاکٹر ہو اور جو آپ کی جیون شہلی کی بیماری میں بیسیوں گولیاں کھلائے سبیرے چار کھانا گولی دوپیر کو چار کھانا شام کو چار کھانا گولی ہی گولی کھانا روٹی مت کھانا روٹی کی جگہ گولیاں کھانا سبجی مت کھانا جیسے سبجی کھاتے ہو نا ویسے گولیاں کھانا بھر بھر کے ہتے لی اور کہنا ہم بہت سمارٹ ہیں کیونکہ اتنی گولیاں کھاتے ہیں پانسو روپے فیس لیتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یہ گز گیا اور یہ گز گیا ہے اب اس کو نکالنے کی بات ہے یہ نکلے گا نہیں وائرس تب تک اس دیش کی چکتسا پدیتی ویکلپک رہے گی اور باہر سے آئی ہوئی مکھے ہو جائے اس وائرس کو نکالنا ہے وہ ہم سب کو کیسے نکالیں پہلے تو اپنے اوپر وشواس کرنا سیکھیں کہ ہماری چکتسا پدیتی میں بہت دم ہے اس کے دم کے کچھ ادھارن بتاتا ہوں جو بھگوان رام کے بھائی لکشون بے ہوش ہو گئے اور شوشین نے جب ناڑی دیکھی یہ تو گیا اب بچنے کی کوئی سمبھاونا نہیں تب حنوان جی کو کہا جا کے لاؤ جلدی سے میں کچھ دیر تو جیون بچا سکتا ہوں باقی آگے کی گارنٹی نہیں ہے حنوان جی گئے شنجیونی بوٹی لے کے آئے اور شوشین نے شنجیونی سنگھائی کھلائی نہیں سنگھائی اور لکشمن جیویت ہو گئے تو کوئی تو ہے دم بھائی ایسا تو نہیں ہے سنگنے ماتر سے وہ جیویت ہو گئے ہم تو یہ مہابھارت کی کہانی دیکھتے ہیں یدھ چلا ہے اور آپ جانتے ہیں بھائینکر یدھ چلا ہے بھارت کے پچھلے ہزاروں سال کے اتحاس میں سب سے بھائینکر یدھ ہوا ہے تو مہابھارت کا یدھ ہوا ہے جس میں تھوڑے بہت نہیں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں لیکن اس یدھ میں بار بار ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صویرے سے شام تک یدھ ہوتا ہے رات کو وہ سبھی پالوں کے ویدھ اپنے اپنے گھائل سینکوں کے گھاووں پر مرہم لگا رہے ہیں لیپن کر رہے ہیں اور اگلے دن وہ پھر یدھ کے لیے تیار ہو رہے ہیں ایسی کونسی چکت سا پدیتی دنیا میں ہیں جو بارے گھنٹے میں آدمی کو لڑنے کے لیے تیار کر دے اور مہابھارت کی ایسی ایک نہیں سیکڑوں کہانیاں اس میں سے تو ایک کہانی میں بتاتا ہوں کورو کی کہانی جانتے ہو سو تھے ایک ماتا کے سو پتر کیسے ہو گئے ایک ماتا کے سو پتر کیسے ہو گئے اور عدبت بات جو سمجھنے کی ہے وہ سو کے سو سبھی پتر ایک جیسے اونچائی میں ایک جیسے چوڑائی میں ایک جیسے لمبائی سب کی برابر ہاتھوں کی لمبائی برابر شریر سب کا ایک جیسا چہرہ سب کا ایک جیسا بڑا مشکل پہنچاننا تو یہ تو بھائی کوئی کلوننگ ہوا ہو تب ہی سمبھو ہے ورنہ کیسے سمبھو ہے ابھی تو ہم پراکرتک طریقے سے جانتے ہیں کہ دو ٹوینس بھی پیدا ہو جائیں تو ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن کورو تو سب کے سب ایک جیسے تو شاید اس سمیں کوئی بڑے مہان چکتسک رہے ہوں جنہوں نے گانداری کے رکت میں سے کچھ نکال کر کلون کر دیا ہو یا ان کے گرباشے سے کچھ نکال کر کلون کیا ہو اس میں سے یہ کورپ پیدا ہوئے ہوں تو یہ کلوننگ کی ٹیکنالوجی تو پانچ ہزار سال پہلے اس دیش میں تھی یوروپ تو ابھی جان رہا ہے اس کو اور یوروپ ابھی تک بھیڑ بکریوں پر پریوک کر رہا ہے یہاں تو آدمیوں پر پریوک پانچ ہزار سال پہلے ہوا تو کوئی تو دم ہوگا اس میں ہمارے ششورت سہیتہ کو آپ جانتے ہی ہیں آپ میں سے شاید کسی نے پڑھا ہوگا نہیں پڑھا تو جرور پڑھئے ششورت سہیتہ میں بہت سال سے پڑھتا رہتا ہوں حالانکہ میرا وشہ تو الیکٹرونکس ہے لیکن مجھے اس میں انٹریسٹ ہے جب جب میں سشورت سہیتہ پڑھتا ہوں مایکرو لیول پہ جب جاؤ تو اتنے طرح کے اپکرنوں کے ورنن اس میں ہیں اتنے طرح کے اپکرنوں کے ورنن ہیں سرجری کرنے کے لیے کیا اشری ہوتا ہے اگر سشورت سہیتہ سے ایک اپک ورنن کو نکال کر لسٹ بنا دی جائے تو آج کے آدھونک سرجری میں جتنے اپکرن ہیں اس سے کم نہیں ہے اور ان اپکرنوں کو بنانے کے لیے جو استعمال ہونے والا میٹل ہے فولاد کہیے وہ صرف آئیرن نہیں ہے ایسا میٹل استعمال ہے جس میں سات دھاتویں ہیں تاکہ اس میں جنگ نہ لگے اور آج کے جتنے بھی اچھے سے اچھے سرجری کے اپکرن بھارت میں ہیں سبھی میں جنگ لگتی ہے لیکن ششروت کے اپکرنوں میں جنگ نہیں ہے تو اتنے طرح کے اپکرن اس جمانے میں بنتے تھے ششروت کا سمیں تو کوئی آج کا نہیں ہے کم سے کم ساڑے تین ہزار سال کا ہے اس سمیں اگر ایسے اپکرن بنتے تھے تو کوئی تو دم ہوگا اس دیش کی چکتسہ ایسے تو نہیں ہے جب یوروپ میں اور امریکہ میں شریر کی نس کٹ کر رکت بہا دو یہی چکتسہ ہے اس سمیں اس دیش میں ششروت کی رائنو پلاسٹی رہی آپ کو معلوم ہے رائنو پلاسٹی بھارت نے دنیا کو سکھایا اور رائنو پلاسٹی کے بھارت میں ایک ہزار پانچ سو سے زیادہ کیندر تھے انگریجوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے پہلے تک ان کے اس تھان اور پورے ورنن میرے پاس ہیں اور انگریجوں کے دستاویج میں سے نکالے ہوئے ہیں بھارت میں سب سے بڑا رائنو پلاسٹی کا کیندر تھا کانگڑا کانگڑا کہا ہے شملا کے آگے ہمچل میں اور کانگڑا اور اس کے آس پاس میں سات سو کیندر تھے جو رائنو پلاسٹی سکھاتے تھے دکشن میں جبرجست کیندر تھے رائنو پلاسٹی کے محسور اسٹیٹ ہے نا محسور اسٹیٹ میں ڈیڑھ سو سے زیادہ کیندر تھے آج سے دو سو سال پہلے ایک پرانی کہانی ہے جو دستاویجی ہے کلپنا کی نہیں ہے ایک انگریج ادکاری تھا کرنل کوٹ وہ ہیدر علی سے لڑا ہیدر علی نے اس کو پراست کیا پراست کرنے کے بعد اس کی ناک کاٹ دیا کیونکہ ہمارے راجہ جیادہ سے جیادہ یہی کرتے تھے گلانی کاٹتے تھے ناک کاٹ دیا کان کاٹ دیا کیونکہ ناک کٹنا ہی بہت بڑی بدنامی ہوتی تھی تو ناک کاٹ دیا اس کا کٹی ہوئی ناک لے کے وہ بھاگا کرنل کوٹ وہ خود اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہے کہ جب میں ید میں ہار گیا ہیدر علی نے مجھے ناک کاٹ دی ہاتھ میں لے کر میں بھاگا اور ہیدر علی کی سیما ختم ہوئی محسور راج جی کی تو بیلگام نام کا ایک گاؤں آیا وہاں پر ایک وید انہیں میری سرجری کی اکیس دن مجھے اپنے گھر میں رکھا سرجری کر کے لےپن لگایا میری ناک جوڑ دیا اور آج میں پارلیمنٹ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے ویدیوں کو اتنا گیان ہے وہ یہ سب کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں بھارت میں اپنے لوگوں کو بھیج کر یہ ودیہ سیکھنی چاہے یہ اس کا بھاشن ہے ہاؤس آف کومنز تو کرنل کوٹ کے اس بھاشن کو سننے کے بعد انگریجی سرکار نے تیہ کیا چلو کچھ لوگوں کو بھیجو تو انگریج آئے انہوں نے یہاں سرجری سیکھنا شروع کیا اور جو انگریجوں نے سرجری سیکھا ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ جو جاتیاں بھارت میں سرجری میں ماسٹر تھی وہ سب نائی تھے نائی سمجھتے ہیں بال کٹنے والے یہ سب سرجن تھے دو سو سال پہلے ہاں سب سرجن تھے اب جو سوچو کہ نائی اگر سرجن رہے ہوں تو وہ پچھلی جاتی کیسے ہوئی انگریجوں نے ان کو 1881 کے سروے میں پچھلی جاتی گوشت کیا اس کے پہلے اس دیش میں نائی کبھی بھی پچھلی جاتی میں نہیں تھے 1881 میں سنسس ہوا سب سے پہلا اور آج تک وہ چل رہا ہے ہر دس سال میں ہوتا ہے جن سنکھیا کا گڑنا انگریجوں نے پہلی گڑنا میں نائیوں کو پچھڑا ورگ میں ڈال دیا اور ایک انگریج کہتا ہے کہ یہ اچھا ہی ہے کیونکہ یہ ودیہ میں اتنے اونچے ہیں اگر ان کو نیچے نہیں لاؤ گے یہ گولامی کبھی سویکار نہیں کریں گے اور آج ہماری سرکار بھی ان کو پچھڑا ہی کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں اتنا ہنر ہے انگلیوں میں اتنی فلکسیبیلٹی ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اور اتنی صفائی سے اس طرح چلاتے ہیں اسی اس طرح سے وہ کسی ٹیومر کو بھی کٹ کے نکال سکتے ہیں یہ سب بہت بڑے سرجن رہے اور آج سے دو سو سال پہلے کے دستاویج بتاتے ہیں کہ کانگڑا اور اس کے آس پاس کرگ اور اس کے آس پاس محسور اور اس کے آس پاس جتنے سرجری سکھانے والے کیندر تھے ان سب کے آچارے نائی ہی تھے جاتیوں یہ سب سرجن سکھائی ہے وہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں فیلائی پھر انگریجوں نے کیا کیا یہ جو سرجری سکھانے والے کیندر تھے ان سب کو گیر کانونی گوشت کر دیا ایک کانون بنایا جس کا دربھاگے سے نام ہے انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اس میں انڈین کچھ بھی نہیں ہے نام اس کا انڈین ایڈوکیشن ایکٹ اس کانون میں انہوں نے یہ تیہ کیا کہ بھارتی تو ان پہ تالے ڈلوائے گئے نہیں ڈالے تو مروایا گیا ان کو آگ لگوائی گئی کتنے لوگوں کو جندہ جلا دیا وہ کہا نہیں سنے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلا ہے یہ اتیہ چار سو سال ہوا اس میں یہ ودیہ ختم ہو گئی اور پھر بے ایمان انگریجوں نے کیا کیا کہ یہاں سے سرجری سیکھا اور ان کے اپنے ریکارڈز میں وہ سب ہے ہندوستان کو یہ بتایا کہ دیکھو ہم تمہیں واپس سکھا رہے ہیں اور یہاں سے سرجری سیکھ کر جو ڈاکٹر بنے لندن میں انہوں نے فیلو آف دو روائل سوسائٹی کی استحاپنا کی جس میں ڈگری لینے کے لیے آج ہمارے ڈاکٹر جا رہے ہیں اور اس پرمان پتر کو لا کے دروازے پہ بڑا ٹانگتے ہیں میں دیکھو ایف آر ایس اس میں شہد لگا کے چاٹو تو ویٹیمن سی بھی نہ ملے یہ استطی ہے اتنا اُلٹ گیا سب کچھ سرجری میں یہ تھا میڈیسن میں اس سے عدبت تھا بھارت اور میڈیسن میں عدبت ہونے کا کارن ہے بشویش قسم کی دوائیں یہاں پر ہیں ایسی ایسی عدبت دوائیں ہیں جو آپ کلپنا نہیں کریں کام نہ کریں آپ کی کلپ میں آج بھی ایسے بہت ویدیوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کوئی فارمل ایڈیوکیشن نہیں ہے جو اسکول کالیج میں بھی نہیں گئے ہیں آپ کی ناڑی اگر پکڑ لی تو بتا دیں گے سات دن پہلے سے کیا کیا کھا رہے ہیں آپ اور جیادہ دور نہیں ہے اسی جیپور شہر میں اسی جیپور شہر میں ان کا کوئی فارمل ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ صرف ناڑی پکڑتے ہیں میں گیا ہوں دو بار وہ سات دن پہلے کا مجھے بتا دیا پچھلے رویوار کو یہ کھایا سوموار کو یہ کھایا منگل کو یہ کھایا بودھ کو یہ کھایا یہ بھائی کونسا ویجیان ہے یہ تو دنیا سے کروڑوں روپے خرچ کر کے لائی گئی مشینیں نہیں بتا پاتی کہ ہفتے بر پہلے ہم نے کیا کھایا تھا اور ناڑی پکڑ کے سارا کا سارا ڈائیگنوز کر لینا کہ آپ میں نے ایسے تمام ویدیوں کو دیکھا ہے جو ناڑی پکڑ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو ٹیومر ہے گرباشے میں ہے یہاں ہے اور ہم جب آدھونک چکتسہ شاستر میں پریقشن کراتے ہیں وہی نکلتا ہے ایک ویدی تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کیرل میں کٹک کلا میں وہ سائز بتا دیتے ہیں اس سائز کا ہے ناڑی پکڑی اور بتا دیا اس سائز کا ہے اور وہی نکلتا ہے اس کا معنی اس بھارتی ویدیہ میں کوئی دم ہے اور وہ دم اگر ہم کو دکھائی دے جائے تو آتم وشواس ہمارا لوٹ آئے گا اور ہماری ہین بھاونہ کچھ کم ہو جائے گی اور ہین بھاونہ کم ہو جائے تو ہم شاید دنیا جیت لیں گے گو سوامی تلسی داس نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت جو من سے ہار گیا وہ سب کچھ ہار گیا آپ من سے ہارنا بند کر دو بہت کچھ جیتنے کے لئے اس دیش میں